سوال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حافظ قرآن ہوں اور کئی سالوں سے تراوی پڑھاتا ہوں پہلے جس جگہ میں تراوی پڑھاتا تھا اس جگہ مجھے تراوی پڑھانے کے روپے ملتے تھے اور وہ روپے میں لیتا تھا مجھے یاد ہے اب تک کل کتنے روپے میں نے لیے ہیں اب میری حالت الحمدللہ بہت اچھی ہے اور اب میں ان روپےوں کے وبال سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس کا کیا طریقہ ہے اور یہ رقم کسے دینی چاہیے اس کی آسان صورت بتا کر ممنون اور مشہور فرمائے جواب تراوی اور قرآن خانی پر عجرت لینا جائز نہیں ہے تراوی اور قرآن خانی پر عجرت لینا قرآن پاک کو بیچنے کے جیسا ہے اس لیے اس پر پیسے اور عجرت لینا جائز نہیں ہے اور اتفاق سے شروع میں لے لیے ہوں تو اس سے توبہ کرنا ضروری ہے اور جن سے لیے ہوں انہیں واپس کر دیا جائے اگر انہیں واپس کرنا ممکن نہ ہو تو غریب اور محتاج کو پیسے دینے والے کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ گناہ بھی معاف ہو جائے